اے خدا اے خدا تیرے ہوتے ہوئے تیرے بندے بنے ہے خدا لنال میری زبان نے ایسا ضرور کہا تھا لیکن میرے دل نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ ہم بچھڑ جائیں میں تو آپ کی زبان کے ہی الفاظ سن پائی تھا دل کے لفظ تو شاید سوہا نے سن لی سب مہباب اپنی اولاد سے معبت نہیں کرتے مہمہ جان نے تو بچپن سے ہی ہمارا بہت خیال رکھا ہے میں نے بتایا تھا کہ میں ان کی پیٹی ہوں میں سمجھ ہی نہیں گئی سمجھیں گی بھی نہیں کیونکہ میں ایک پولیس والا ہوں تو ٹھیک ہے اس کے خلاف میں سارے الزام واپس لیتی ہوں پھر تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں میں جانتا ہوں مینار تم نے اپنے بابا چان کے وجہ سے بہت دکھ چھیلے اور میں نے میں نے اس عالم میں تمہیں تنہا چھوڑ دی کانٹوں پر گھسیٹا ہے میں نے تمہیں سلمان کیا آپ کیا کر رہے ہیں پلیس مجھے معاف کرتا سلمان ایسے مت کریں کچھ دیکھ لے گا مت کریں دیکھتا ہے تو دیکھنے دو لوگوں نے میرا ظلم ہی تو دیکھا تھا آپ میری معذرت بھی دیکھنے دو سلمان پلیس ایسے نہیں کریں آپ پیٹھیں یہ بات ہمارے درمیان کی ہے ہم لوگوں کے لئے کیوں تماشا بنے میں آپ کو یوں شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتی ہاں کائل دیکھنا چاہتی ہاں کائل دیکھنا چاہتی سو میں نے دیکھ لیا تھنکس منال منال میں نے تمہارے کہنے کے مطابق گھر میں کاملا لگایا ہے تو زوہ کی بہاییر نے مجھے چوکا دیا ہے مجھے رکھتا ہے کہ کچھ دنوں میں اس کا پردہ فاش ہو جائے گا مگر میں میں اسے ثبوت کے ساتھ رنگے ہاتھوں پر کرنا چاہتا ہوں اور تم بھی ایک بات کا خیال رکھنا منا لوگوں کو ایسا ہی لگے کہ ہمارے درمیان نہ اتفاقی ہے نہیں سرمان میں ایسا نہیں چاہتے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ ہمارے درمیان کوئی نہ اتفاقی ہے اس میں میری اور آپ کی توہین ہے پلیز کچھ دنوں میں ڈھر جاؤ پھر یہ سارا گھیل ختم ہو جائے گا اور وہ بے نگاب ہو جائے گی ہم روز میں لیں گے مگر پھر ہاتھ چھک کر اکی ہم اگر تم نے اس سے کیس واپس دیا اس کے لئے سب سے زیادہ سیف ایکزٹ ہو جائے گا اور یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا نہیں بھاگے گا وہ میرا دل گوائی دے رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایمان کی آنسو دیکھ نہیں سکا میں پہلے سابر سے بات کروں گا پھر کوئی آگے فیصلہ کروں گا اب کیا کہہ سکتے ہیں فام اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کی فیصلہ لیا ہوگا نسید الدین انکل کا فونٹ ہے وہ عجیب سی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایمان سابر کی رہائی کی بات کر رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں مجھے تھی خدا نے بنا رہا ہے مجھے تھی خدا نے بنا رہا ہے مجھے تھی خدا نے بنا رہا ہے تو ٹھیک ہے مگر ون ہے سو انڈیسٹیند کہ میرے گر کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں مجھے کچھ میٹنگ ہے اسی شبیل ہے کہ آپ نے مجھے پتے ہیں انکل آپ میرے ساتھ چلیئے پیز ایل کالیو بیک اوکے کہاں وہ سابر کا کیس واپس لینے کے لیے وات رمیڈیا بیٹھو ایلیو سینسز تمہارا دماغ خراب ہوگیا سابر کے خلاب کیس واپس لگی جی انکل اس نے اسے بادا کیا ہے کہ اگر میں نے اسے ازاد کروا دیا تو وہ میری بچی میری ادن مجھے واپس کر دے گا چھوٹ بول رہا ہے وہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ چھوٹ نہیں کہہ رہا سچ کہہ رہا ہے ارے وہ دھوکہ دے رہا ہے تمہیں وہ دھوکہ کیوں دے گا ہم اسے رہا کروا رہے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ جب وہ رہا ہو جائے گا تو وہ ہمیں وہاں پر لے جائے گا جہاں اس نے میری بیٹی کو رکھا ہوا ہے دیکھو ایمان اگر تم نے اس سے کیس واپس لیا اس کے لئے سب سے زیادہ سیف ایکزٹ ہو جائے گا اور یہ مل چھوڑ کے بھاگ جائے گا نہیں بھاگے گا وہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے مجھے تو صرف اپنی بچی واپس چاہیے پھر اس کے پاس اسے کوئی سزا دلوانے کا کوئی جواز نہیں رہتا کیونکہ ہمارا اصل مجرم تو مرغوب چوتری ہے جو مرنے والا ہے اور ویسے بھی یہ شخص تو اس کا مہرہ تھا اور اگر یہ مجھے میری بچی واپس دلوا دیتا ہے تو مجھے نہیں اس کو سزا دلوانی پلیز انکل سمجھنے کی کوشش کریں اگر اگر پہلے میں خود اس سے جا کے بات کرو بات کیجیے گا لیکن جیسا میں کہہ رہی ہوں تم ایسا ہی کیجیے گا پلیز آپ نے میری کہنے پر پولیس میں جا کے کمپلینٹ دکھوائی تھی نا اب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ کمپلینٹ ماپس لیلے پلیز تمہارے بابا کیسے ہیں؟ پہلے جیسے مطلب؟ میرے بابا جان کی ذات میں ایک ایسا انسان موجود ہے جو رحمدلی سے واقف ہی نہیں ہے میں سمجھنے پڑا ہے تمہارے بابا کو ہشتا ہے وہ ایسے کیوں ہیں؟ اپنے بچپن سے دیکھتے آرے ہیں ہمارے گھر میں میری ماں کو میری وجہ سے میرے باپ سے کتنے تانے سننے پڑے میرے بیٹی ہونے پر میں ڈر سے ہم جاتی تھی اسے جیسے میں کوئی بہت بڑی تباہی کی علامت ہوں ہو سکتا ہے کہ تمہارے بابا جان کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ گذرہ ہو جس نے ان کی نفسیات پر اثر کیوں بتا نہیں میں بچپن میں بھی ان کے پیار کو بہت درستی رہی پر دونوں بھائیوں اور اما جان نے بہت محبت دی لیکن پھر بھی میرے بابا جان کا ڈر مجھ پہ ہمیشہ سے ہاوی رہا اور اب کس بات کا ڈر ہے؟ زوہا کا زوہا؟ تمہیں اس کا ڈر کیوں ہے؟ سلمان میں آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ بہت خطرناک ہے اور جو باتیں وہ اپنی امی کے ساتھ کرتی ہیں میں تو وہ بتاتے ہوئے کام چاہوں بہتر یہی ہے کہ سب کچھ خود بخود آپ کے سامنے ہیں جانتا ہوں منعال تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ بس کچھ وقت کی بات ہے پھر وہ بے نکاب ہو جائے گی اور سچ سمجھ نہیں جائے گا اب پھر آپ کے نام میری بات میں ماتیں خیر اب تو ہم دونوں ایک دوسرے کو معاف کر چکے ہیں ایک بات پوچھوں اگر مائن نہ کرو تو پوچھیں اس وقت تمہارا گھر جن مشکلات کا شکار ہے آگے کیا سوچا ہے تمہاونے؟ اتنی ساری زندگی ایک ساتھ تو نہیں سوچی جا سکتی وقت جیسا چاہے گا ویسے کرتے جائیں گے لیکن میں تمہارے لئے ایسا نہیں چاہوں گا منا کہ تم وقت کے ہاتھوں کھلانا بنو وقت کے ہاتھوں میں کون کھرانا نہیں ہوتا سلمان لیکن اب میں تمہارے لئے وقت کے ہاتھوں کھلانا نہیں بننے تو بامنا موسیقی 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 کی ویسے بہت پریشان وہ آج کل بخار میں مبتلا ٹھیک ہے انکل خدا حافظ ہلو ہاں اب ابھیر فہم بول رہا ہوں جی مجھے معلوم ہے اب سب ٹھیک تو ہے نا ہاں میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ میری ابھی نسیر انکل سے بات ہوئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کس بات پر انہوں نے ایمان بھاوی کی بات مان لی وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایمان کے آنسو دیکھ نہیں سکا میں پہلے سابر سے بات کروں گا پھر کوئی آگے فیصلہ کروں گا اب کیا کہہ سکتے ہیں فہم اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کی فیصلہ لیا ہوگا ہاں ابھی انسپیکٹر قبیر شہر سے باہر کسی کام سے گیا ہوگا کل وہ نسیر انکل کی سابر سے بات کروائے گا ایمان بھاوی ابھی واپس آ جائیں گے تم بھی کچھ تیرے کے لیے آجاؤ اسی بہانے انہیں کچھ ڈھارس ہو جائے گی اور سنو بریہ کی طبیعت کیسی ہے آہاں بریہ کا بخار تو بہت کم ہو گیا ہے ممانی ہیں یہاں پر کچھ دیر میں آ جاتی ہوں واپس شہر رب ٹھیک ہے اللہ حافظ ممانی ہیں ممانی ہیں وہ اسی عورت کا فون آیا تھا جس نے اس لڑکی کے لیے کڈنی کی بات کی تھی آہاں تو تم نے کہہ کرا میں نے اسے بہت حوصلہ دیا ہے اور پوری امید دلائی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے ممانی ہیں ممانی ہیں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا اوکے ٹون پوری ممانی ہیں ممانی ہیں ممانی ہیں ممانی ہیں ممانی ہیں ممانی ہیں بات اللہ دیکھو زونی جب خواب ٹوٹتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہیں اب دیکھو نا ہم نے امید امید کی بچی کو اڈاپٹ کیا تم نے کتنا ٹوٹ کے چاہا ہوسے اور پھر اچانک امید واپس آگئی ہے وہ بچی پر آئی ہو گئی ہے ممانی ہے مگر راف خواب تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے اس در سے ہم خواب دیکھنا تو نہیں چھوڑ سکتے نا تمہاری یہی بات تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے دوسروں کے درد کو اپنا سمجھتی ہو اتنا زیادہ یہ کون ہے اسیوز می ہیلو جی جی ٹھیک ہے میں ابھی جاتا ہوں ہاں جی بس میں ابھی نکل رہا ہوں اوکی اوکی نصیر الدین انکل کا فون تھا وہ عجیب سی بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایمان صابر کی رہائی کی بات کر رہی ہیں کیا کہہ رہے ہیں مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آرہی میں انسپیکٹر کربیر سے جا کے ملتا ہوں دی تیلز بتاتا تمہیں آکے ہاں اپنا خیال رکھئے گا ہاں شور مجھے کیا معلوم تھا کہ میں ادن کو اپنی بیٹی سمجھ بیٹھوں گی رافی ٹھیکی کہتے ہیں جب انسان کے خواب ٹوٹتے ہیں تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے انسانی خدمت کا جذبہ رکھوں سے بہت خون نہیں چوڑتا ہے جب ادن مل جائے گی تو ایمان اسے میرے سامنے ہی اپنی گودھ میں لے جائے گی اور میں دیکھتی رہ جاؤں گی لیکن وہ ہے تو اسی کی بیٹی نا کاش کاش خدا مجھے بھی ایک بیٹی دے دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کم ہی ہوتی مگر رافی صحیح کہتے ہیں جو خدا نے ہماری قسمت میں نہیں لکھا اس کی زد کرنی نہیں جائے بلکہ اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے فاہم مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا میں اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہوں نہیں بھابی بھلا میں کیوں شکایت کروں گا آپ سے تم نے اور عبیر نے منع کیا تھا نا کہ میں سابر کی ریاہی کی بات نہ کروں بھابی وہ تو ہمارا مطلب یہ تھا کہ سابر ایک آدھی مجرم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آزادی کی خاطر آپ کو آپ کی بیٹی کے نام پہ بلیک میل کر رہا ہوں ماں ہونا اپنی بیٹی کی پرچھائی بھی دیکھو تو وہیں چلی جاؤں گی نصیر انکل آپ کی بات پہ کیسے مانگے یہ جان کے مجھے بہت حیران کی ہوئی میں نے امہ جان کو بھی بتایا تھا وہ بھی حیران ہے انہیں بھی اعتبار نہیں ہیں سابر کا کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ سابر تمہارے بابا جان کا وفادار نوکر ہے بلکہ غنڈا ہے جب آپ جانتی ہیں کہ وہ غنڈا ہے تو پھر آپ اس کی بات پہ اعتبار کیوں کر رہی ہیں زندگی اگر انسان کو کانٹوں پر رکھی ہوئے بھی مل جائے نا تو وہ اسے اٹھا لیتا ہے چاہے اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو جائے بس اچھی کچھ ہے تو بابی میں خود بھی اعتبار نہیں کرتی ہو سابر بات اعتبار اور بہتباری کی نہیں ہے بات تو میری بے جارگی کی ہے میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے کیس واپس لے رہے ایک نمبر کا گھنڈا ہے وہ اور کیا گارنٹی ہے کہ کانون کی گرپ سے نکل کے بھی وہ بچی واپس کرے گا ہسپٹل بھی نہیں گئے تھے میں انہوں کو دیکھنے کے لیے اور جب بابا جان نے مٹھائی کی بات کی تو بابا جان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے غموں کو سیلیبریٹ نہیں کرتی میں نے سابر پہ اعتبار نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹی کی ملنے کی امید کو محسوس کیا ہے اس کی آنکھوں میں ایک ماں کے لیے ہمدردی دیکھی ہے میں نے انسپیکٹر کبیر کا کیا خیال ہے مجھ سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ سابر اپنا جرم قبول کر لے گا پولیس کو جرم اگلوانے کے طریقوں پر بڑا یقین ہوتا ہے لیکن سابر سے وہ اس کا جرم نہیں اگلوا سکے پلاخر ایک ماں نے ہی اسے مجبور کیا ہے یعنی کہ آپ کو یقین آ چکا ہے کہ وہ عدن کو آپ سے ملوا دے گا منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ تو اختیار کرنا ہی پڑتا ہے اب راستہ کبھی مشکل تو کبھی آسان اب میں کیا کروں اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ مشکل راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے لیکن مجھے تو اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے جب تک وہ بابا جان کا حکم نہیں لے گا وہ کچھ نہیں بتائے گا ایسا نہ کہو فاہم میری ایک امید بندی ہے اسے بندے رہنے تو اب جو ہوگا وہ تو ہو کی رہے گا نا نہیں بھابی آپ ایسا نہ سمجھیں میں تو قانونی نکتہ نظر کے حوالے سے بات کر رہا تھا اگر وہ رہائی کے بعد کسی بڑے جرم میں ملوث ہوا تو کل کو لوگ ہمیں کہیں گے کہ ہم نے اسے رہائی دلوائی تھی پولیس نے اپنی ساری کوشش کر لی ہے اس کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا کوئی گواہی نہیں ملی یہاں تک کہ میرے بیٹی کی اغواہ کی بھی صرف ریپورٹ درج ہے وہ شک کے بنیاد پر دگریفتار ہوا ہے ثبوت کے بنیاد پر نہیں اللہ کرے کہ آپ کا یقین سچا ہو جائے میں نے امہ جان کو بھی ساری بات بتائی تھی جب سے ہسپٹل سے آئی ہیں وہ آبا جان سے بہت خفا ہے میں نے بھی ان کی آنکھوں میں شدید نفرت دیکھی ہے اپنے شوہر کے لیے ارجمن بھابی بھی اپنے گھر گئی ہوئی ہیں امہ جان گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اور ہر وقت روتی رہتی ہیں نیا اور عبیر بھی اسی لیے سارا دن یہاں پہ گزارتے ہیں پس درمیان میں گھر چاہ کے اپنی بیٹیوں کو دیکھتے رہتے ہیں خوش نصیب ہو کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ ہوں کم سے کم تم انہیں دیکھ سکتے ہو وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں مجھے دیکھو میں کب سے اپنی بیٹی کے سائے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں موسیلسل بھاگ رہی ہوں موسیلسل بھاگ رہی ہوں بھاگی checks ایسی ہیں آپ ٹھیک ہوں بس زندگی کو غسیرتی پھر رہی ہوں کانٹوں پر تو آخر کار آپ نے میں سوید انکل کو راضی کری لیا اپنی بات پر راضی تو کوئی بھی نہیں ہوا سب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں غلطی کر رہی ہوں ایک بدماش پر اتبار کر کے بس اچھ پوچھیں تو بابی میں خود بھی اتبار نہیں کرتی ہوں ساتھ میں پر بات اتبار اور بے اتباری کی نہیں ہے بات تو میری بے جارگی کی ہے میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے یہی کہ اس بدماش کے سامنے اپنا آنچر پھیلاؤں اور خیرات میں اپنی بیٹی مانگو سارا کھیل بابا جان کا ہی کھیلا ہو رہا ہے اور اب ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے بہت اچھا ہوگا اگر آپ کی بیٹی جل سے جل آپ کو مل جائے کیونکہ اگر بابا جان کو کچھ ہو گیا نا تو آپ کو کوئی بھی نہیں بتا پائے گا کہ آپ کی بیٹی کہا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ مرغوب احمد کی عمر اتنی ضرور ہو کہ وہ میری بیٹی کا بتا دے کیونکہ اگر وہ میری بیٹی کا بتائے بغیر مر گیا تو میں اتنی بددعائیں دوں گی کہ عرش بھی کام اٹھے گا ایک دکھی ماں کی بددعائیں ہوں گی یہ آپ پریشان بات ہو بابی اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی بدیوں سے پہلے آپ کی دعا لگ جائے گی امید تم اگر ایمان کی بیٹی نہ ہوتی تو عمر بھر میری بیٹی رہتی مگر میں تمہاری ماں کی گوتھ سونی نہیں چھوڑ سکتی تم مل جاؤگی تو میں تمہیں اس کے حوالے کرتا ہوں خاموشی سے موسیقی کیا ہوا وہاں ایمان نے کیا کہا سابر کی حوالے سے کیا بات کرے گی وہ یار پاگل ہوئی بھی اپنے بچی کی محبت میں وہ ایک ایسے شخص پر وہ ٹرسٹ کر رہی ہے جو ٹکے ٹکے میں اپنا زمیر بیچتا ہے کیا مطلب ہے میں سمجھی نہیں یار وہ سابر ہے اس نے ایمان سے کہا ہے کہ اگر وہ اس کو ڈھہا کروائے گی تو وہ اس کے بچی اس کو واپس دلوائے گی تو؟ تو کیا؟ گئی وہ نتیردین صاحب کے گھر وہ بھی بیچارے کیا کرتے یار مجبور ہوگے کیس واپس لینے پر کیس واپس لے رہے؟ ہاں ایک نمبر کا گھنڈا ہے وہ اور کیا گارنٹی ہے کہ کانون کی گلپ سے نکل کے بھی وہ بچی واپس کرے گا رافب اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس نے ادن کو مار ہی نہ دیا ہو بھئی وہ آخر مرغوب احمد کا غلام ہے پتہ نہیں یار سب کربڑ ہونے پتے ہیں اچھا ریلیکس میں آپ کے لئے پانی لے کے آتی ہوں مرغوب احمد میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دیکھنا چاہتی ہوں بابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے میں تو آپ کے انجام سے ڈرنے لگی ہوں آپ کے سینے میں دل کی چکہ پتھر کہاں سے آ گیا ہے میری بیٹی کو چھین لیا تم نے سالم انسان تم پر بچھلی کیوں نہیں ٹوپڑی کونسی ایسی بیٹی ہوگی جو اپنے باپ کو نہ چاہتی ہو مگر میں ایسی بیٹی ہوں بابا جان کیونکہ مجھے آپ نے ایسا بنایا ہے تمہارے چرموں کی فہرس تو بہت لمبی ہے مرغوب احمد مگر تمہیں اپنے ایک ایک چرم کی سزا ملی چاہیے آج بھی پتہ نہیں کیوں ایک امید سی بن جاتے کہ شاید میرے بابا جان کا دل موم ہو جائے اور یہ گھرانہ آباد ہو جائے جو پکھرا ہوا ہے تم جیسے انسان کے گھرانے کبھی آباد نہیں ہوتے کیونکہ ان پر تم جیسے منحوس انسانوں کا سایہ ہوتا ہے اب بھی توبہ کر لیں توبہ کر لیں بابا جان شاید اللہ تعالی آپ کے تمام کو نہ معاف فرما دیں تم اب اللہ کے گرفت میں آگئے ہو مرغوب احمد اس نے تمہیں معذور بنا کر میرے سامنے ڈال دیا ہے اور اس سے بڑی تمہاری بدنصیبی کیا ہوگی کہ تمہاری بیٹی تمہارے پاس ہے اور تمہیں اس کی محبت حاصل نہیں تم اب اوروں کی رحم پر آگئے ہو مرغوب احمد اوروں کی رحم و کرم پر دیکھو یہ بابا جان کی اس وقت تی تصویر ہے جب آفاق بھئی پیدا ہوئے تھے کہتے ہیں کہ اس وقت بابا جان نے اتنی مٹھائی بانٹی تھی کہ لوگ حیرت میں آئے تھے ماما جان جب بھی یہ واقعہ بتاتی ہیں بے اختیار رونے چروہ جاتے ہیں کیوں؟ پتہ نہیں ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی اور نہ ہی ماما جان نے کبھی ہمیں بتایا ہمارے بزرگوں کی یہ بات بہت عجیب ہوتی ہے وہ اپنی اولادوں سے ہر خوشی تو شیئر کر لیتے ہیں لیکن غم شیئر نہیں کرتے لیکن اولاد کا دکھ چاننے کے لیے ہمیشہ بتاب رہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی پیدائش پر بابا جان نے کتنی مٹھائیاں باتی تھی آفاق بھائی سے بھی زیادہ ماما جان سے پوچھے وہ بتائیں گی آپ کو کہ وہ خوشی سے پاگل ہو رہے تھے اور مینال کی پیدائش پر؟ مینال کی پیدائش پر وہ ہوسپٹل بھی نہیں گئے تھے مینال کو دیکھنے کے لیے اور چھب ماما جان نے مٹھائی کی بات کی تو بابا جان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے غموں کو سلیبریٹ نہیں کرتے مینال کی پیدائش پر انہ نے یہ بات بولی تھی؟ ہاں جب بھی ماما جان یہ واقعہ بتاتی ہیں تو بے اختیار ہونے لگتی ہیں اور مینال ہے کہ بار بار ضد کرتی ہے یہ واقعہ سننے کی لیکن کیوں؟ جب مینال جانتی ہے کہ اس واقعے سے ماما جان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیوں زید کرتی سننے کی؟ باتھا نہیں بڑی عجیب سی بات کرتی ہے وہ کیا؟ کہتی ہے کہ ماما جان وہ واقعہ بتائیے اس میں کم از کم بابا جان تو شامل ہے اشک نفرت کے حوالے سے ہی سہی ہے موسیقی 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 تم نے کہا تھا کہ تم بچی کو واپس کر دو گیا ہاں اگر مجھے ازاد کر دیا جائے تو دیکھو ثابت ہماری تم سے کوئی ذاتی توشفہ ہی نہیں ہے ہماری بڑی بہربانی ہوگی کہ تم اس بچی کو واپس کر دو ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں مجھے بھروسہ نہیں تو پرمیہ تم پر ایک کیسے بھروسہ کروں آپ کی تو مجبوری ہے کیونکہ آپ کو بچی ہر حال میں چاہیے کیونکہ صرف میں الا کے دے سکتے ایک سکتے کیونکہ اور اگر دھوکا دیا تو میری بھی آپ لوگوں سے کوئی ذاتی دوشہ نہیں گئی یہ آپ بھی اچھی طرح جانتا ہے لیکن فیکچی صاحب ایک شوری میں آپ کوئی بتانے آیا تھا کہ میں نے ایک ووٹ سے اس کے ریلیز آرڈر لے لی ہے اپنا کیس میں جو کر لیا ہے میرا بیرسٹر کسی وقت ہی پہنچ رہا ہے داکومنٹس کے ساتھ کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے تو آپ کسی چھوڑ دیجئے گا کاخذ پہنچنے والے لے گا جاؤ اسے تھا ٹھیک ہے آپ کا وکیل کاغذات لے آئے جب تک یہ ہمارے پاس ہی رہے گا ٹھیک ہے موسیقی نا حضرت مجھے بات بتاؤ تمہارے بابا جان کی خدمت تم کرو گی تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ بدل جائیں گے میں جانتی ہوں نہیں بدل سکتے پتھر کے ہو چکے ہے ماں لیکن اب ایک بیٹی کیا کرے مجھے بھی خدا نے بتا رہا ہے مجھے بھی خدا نے بتا رہا ہے منال اگر ہمہ جان نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہو کیا کچھ بہت کچھ کہا ہے ہمہ جان میں اچھا کیا کچھ اس وہ یہ چاہتی ہیں کہ اب میں بابا جان کی خدمت کرنے کے لئے ہسپیٹل نہ جاؤں جبکہ خود وہ کسی نہ کسی بہانے وہ ہی ان کے ادگرد رہتی ہیں منال دنیا میں اب بھی ایسے لوگ باقی ہیں جو اپنے رشتے نبھانے کے لئے اپنی جان تک اٹھا دیتے ہیں اب میں ہسپیٹل بھی نہیں جا سکتی بابا جان کی تمہاداری کرنے کے لئے منال مجھے ایک بات بتاؤ تمہارے بابا جان کی خدمت تم کرو گی تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ بدل جائیں گے میں جانتی ہوں وہ نہیں بدل سکتے پتھر کے ہو چکے ہیں وہ لیکن اب ایک بیٹی کیا کرے اچھے ایک بات بتاؤ اگر میری بات سامنے آتی ہے تو کیا ہوگا کس کا کیا ریاکشن ہوگا میں کیا کہہ سکتی ہاں لیکن تمہارا تو کوئی ریاکشن ہوگا نا تمہاری طرف سے تو کوئی احتجاج نہیں ہوگا سلمان میری طرف سے تو نہ پہلے کچھ تھا اور نہ اب کچھ ہے ہاں لیکن کہیں اور سے بہت شدید احتجاج ہو سکتا ہے کہاں سے سلمان آپ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ آپ کی ایک بیوی اور بھی ہے جس نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں چکڑا ہوا ہے اور تم یہ دیکھو کہ میں نے کس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں چکڑا رکھا ہے ہاں میں جانتی لیکن یہ ہاتھ جھٹک بھی تو دیا جاتا ہے آل پلیز میں معافی مانگتا ہو چکا ہوں اور ویسے بھی میں بیوی کے درمیان تو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ مزید لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میرے صاحب ہاں سلمان کہ کوئی چاہے بھی نہ تُسے ثبوت نہیں مل سکتے ہاں امبا میں نے مارا ہے اسے میں نے لی اس کی جان مارا ہے میرے اپنے سوسر کو میرے آپ سب لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا پر آپ میں سے کسی نے میری بات نہیں سنی تھی انکر 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 سابر بھان گیا انکر ایمان پھارو جیل سے نکلنے کے بعد سابر فرار ہو گیا نصیر دن صاحب اور ایمان کچھ نہیں کر سکے اس کا مارا ہے موسیقی